الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله کریم الامین وعلا آلیه الطیبین الطائرین و اصحابه و ازواجه و ذریاته و اولیاء امتہی و اولیاء امتہی و اولیاء اهل سنتہی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والشهداء والشهداء والصالحين نوازن اولائک رفیقا بسم اللہ الرحمن یا ایوہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا شاہدا ومبشرا ونزیرا وداعیا الى اللہ وداعیا الى اللہ بازنه وصراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا كبیرا صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد ، کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل محمد انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليک یا شفیع المجنبین وعلى آلك وصحابک یا محبوب رب العالمین انتہائی عالی مرتبت عالی نصب عالی گھرانا سادات عزام نہیت ہی محترم و مکرم معزز علماء اکرام سناخان شیری لسان دور قریب تو تشریف فرما تمامی اس شاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے معزز بزرگو دوستو عزیز بچو الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ رب العزتنی ذاتنا میں آپ حضرات مل کے جتنا شکر ادا کرئے کم میں کم میں کم میں بہت تھوڑے اس ذاتنا شکر کیوں نہ ادا کرئے جس ذات نے ماں بھی تو ساں بھی اپنی مصروف زندگی جو کچھ وقت کھڑ کے راتنی اس تاریکی نے اندر بستر نہ آرام چھوڑ کے اس کھلے پنڈال نے اندر آمنے نی مل بمنے نی ذکر خیر کرنے نی اور ذکر خیر سننے نی حمد و توفیق نصیب فرمائی تمام تعریفان حمدہ سنامہ اللہ واسطہ جو میرا آپ دا تمام عالبین دا رب حاکم مختار رزاک رحیم کریم علیم بذات صدور جس نے قبض قدرت و ساری کائنات ہر کوئی اس نہ مہتاج ہے وہ کسی نہ مہتاج نہیں ساری دنیا دینا کسے کلوں لینا نہیں اسنی ذات اولے آخرے ظاہرے باطنے عزلے عبدے خدا قدوں دا ہے قدوں تک روے گا ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی سی اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی روے گا ساری دنیا زوالے مگر اس نے اقتدارا کوئی زوال نہیں کل من علیہا فان ہر چیز فنائے مگر او ذات ویبقا وجہ رب کا ذل جلال واللکھ راو اللہ داتا کیسا سخی کیسا مہربان کیسا بندہ بندے کو المنگ سنے نا جی ایک واری چاہ دے سی دوبارے منگ سو چاہ دے سنے پھر بارے منگ سو ننے دینا جی فی زمانہ اے جڑا جارہا جی خود غرضی نہ مطلب پرستی نہ لالچ نہ حرس نہ سکہ برا بھی جی سنگ جمعہ اکی ماؤنے پیٹے چو نکلیں ایک پیو نے نتفے چوائیں جی سارے مارے بھی نہیں چنگی بھی جی جڑے چنگے براونا اللہ انہا ہور چنگا کرے جیڑے مارے ہو انہا واسطے عرض کر رہا جی جی براونا خیال کیتا کرو کیونکہ پیسہ وطلہ پوسنیں اگر چلا گیا تو کوئی نہیں اللہ زندگی دے ہی محنت کر اللہ اور دے سیا مکان ڈے پہنی کوشش کر وط بان پوسن نوکری لگی گئیا کوشش کر وطلہ پوسیا ٹھیکے اولاد مار گئی بھن وڈی نیامتیں اللہ اور دے سی زنانی چلی گئیا مار گئیا اللہ نہ کرے لیکن امید رکھ زندہ پھر ملنے نہ مکانے دولت نل زندگی نل ہر چیز ممکنے دوبارہ میسر آ جائے لیکن سنگ جمع بینا بیرا تے ماں پہ وہ دوبارہ زندگی جنہی ملنے ایک واری قدر کر سکہ بیرا بھی جی لیکن کیونکہ دو دے نا پیسے نا سکے بیرا کوئی کل بھی منگ سے نا وہ نہیں ہے دیون لگا اکسی ہے شرم کر ایا کر اپنا قد بوت تک کمانا پہلے بھی منگی دیتا پھر منگنا پہا میں بندے نہیں تعریف کر رہا اس وقت میں بھی ہوں بندے کو دوبارہ منگ سے نہ دیسیا اگر دیسیا بھی زلیل کر کے رسوا کر کے دا گرامہ سنا کے دیسیا لیکن آ سونے محمد کریم نے رب نیشان اللہ خالق مالک رازق وَخْدَهُ لَا شَرِيْكَ آخْنَا کہ بندے آ بندے کو المنگ سے پہلی گالے دیسیا ہی نہیں اگر دیسیا بھی زلیل کر کے دیسیا آ میڈے کو المنگ میں ہو وہاں جڑا نہیں منگنا اس تے نراز ہونا جڑا بار بار منگنا اس تے خوش ہونا اللہ اللہ خوش ہونا نہیں تے کیا کیا فرمایا میں بندے نی طرح زلیل بھی نہیں کرنا میں اپنے بندے دینا بھی ہی ہاں تے اپنے بندے نے پردے بھی رکھنا بندے نے پردے بھی رکھنا اللہ پہلی میری اپیلے بڑی خوبصورت تسائے اس مجلس محفلنا میلاد شریف اس تقریب نہ اتمام کیتا انجمن غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عراقین بھائی محمد عاظم رابطہ بھی رہا ایک دو سنگی اور انہوں نے بھی رابطہ رہا اس تو علاوہ جتنے عراقین ہوں سارے کیونکہ اللہ پاک پتہ جس کسی جتنا بھی حصہ گھدہ دی میرا کامل ایمان ہے ایک تہہے فلم بانڈ رہی نا ایک میرا کامل ایمان ہے کہ مدینہ آلے آقا آنی بارگاہ وچ بھی فلم بانڈ رہی سرکار تک رہن کیڑا کیڑا غلام میری محبت وچ بیٹھ ہوا میرے تھے درود پڑ رہا تو میں ایک تہہنا جوانہ جتنی بھی تسا محنت کی تھی بھائی جس تنظیم نال بھی بزم نال توڑا تعلقی لیکن سنی ہونے نیناتے سرکارنی محفل واسطے تسا تگو دو کی تھی ہے نقیب محفل حضور نے سنا خان اور بالخصوص حضور قبلہ شاہ جی سادات بیٹھے میں آپنا انتہائی ممنون و مشکورہ اور پہلا پیغام آپاں اس محفل نے حوالے نہ دے رہا کہ اللہ مالک خالق رازق مہتاج نہیں تو تے میں مہتاج ہوں وہ مہتاج نہیں اگر پردے چائے بزت کرے زلیل کرے کر سگنا مالک کوئی اساں پوچھنے اللہ نہیں لیکن خالق مالک ہو کے اپنے بندیاں زلیل نہیں کرنا رسوہ نہیں کرنا اعتقونا تے اجنی فلم چلاو نا اپنی اپنی تیاری کے کچھ کیتا میں کے کیتا تو ساں کے کیتا تو آتے ماں تا نہیں پتا لیکن اللہ تا تکنا پیان لیکن پردے پائے ویس تینڈے بھی پردے پائے ویس مہنڈے بھی پائے ویس مہنڈی پہلی اپیلے وے سادات تشریف حرماون صدارتے آپ حضرات بیٹھے ہو کہ میرے سونے مدینہ علی کریم آقا فرمایا کہ اللہ مالک ہو کے اگر پردے چاہے تا چاہ سکنا لیکن اپنے بندیاں نے اہبان تے پردے پائے ویس اگر اللہ پردے پائے ویس تا تینڈی مہنڈے اگر اپیلے کہ تُو بندہ ہو کے بلا وجہ کسی نے پردے نہ چاہے اپیلے بھی غیبت نہ کر جھوٹ نہ بول بوتان تراشی نہ کر بلا وجہ حضور منہ فرما جس سونے نے میلاتے آئے ہو کریم نبی نے منہ فرمایا اہب جوئی کرنا پچھو کنڈی غیبت کرنا بلا وجہ کسی تے الزام تراشی کرنا کسی نے پردے چاہنا چار بندیں جب بے کے پتہ ہی کوئی نہیں ثبوت ہی کوئی نہیں اہتکو نا میں اتھے بیٹھا ماں تو اڈج بے کے میں ان پنڈی کسی بندنی اہب جوئی شروع کر دے ماں غیبت کرنی شروع کر دے ماں بلا وجہ الزام تراشی کے میں کر کے داؤ سنا اتھے پنڈی بے کے میں مڑ کے تقریر کر کے لگا بنیا اتھے وانج کے توڑیاں جناب ہانتا بخیلیاں غیبت شروع کر دیا کے میں تو سنا کر کے دا تجھے یہ تے بیٹھے وے ہو ککھ نہیں توڑا وال بھی میں بھیگا نہیں کیتا ہاں اے ضرور کیتا کہ اپنی جولی گناہ نہ پار گیتا یہ میں نقصان کیتا اپنا تیرا کچھ نہیں کیتا لہٰذا اللہ تعالی ہمیں برائی سے بہائیائی سے غیبت سے چغل خوری سے بوتان تراشی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے عزت کریں تکریم کریں رشتوں کی قدر کریں کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کریں جوانوں اللہ تعالی توڑیاں جوانیاں سلامت رکھیں لیکن اگر اس گلینی نکرتے مورتے میں کسی نہیں ماؤں بہنونی گل کر رہا تا یہ میں ذہن وچ رکھا کہ ذمی ذمیتے ادھار نہیں چھوڑنی ہو سکنا گلینی اگلی مورتے کوئی مہنی بہنونی گالے پہ کرنا ہو سکنا یہ ذہن میں رکھیں لہذا کسی کی بہن کی بیٹی کی ماں کی بیوی کی عزت کر کہ تیرے گھر کی بیویوں کی بھی عزت کی جائیں پھر صد مبارک بات پیش کرنا اللہ تعالی آپ نے اس محنت کوششاں قبول فرمائے اور مدینہ علیہ آقا تسان اسنا بہترین 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 اندہ پاقیزہ نفیس عجرِ عظیم نصیب فرمامن جڑا تسان رسول اللہ نے بارگاہ نے اندر اس سلانہ محفلِ میل آدنہ اعتمام کی اور سرکار بڑے کریمن جڑا نبی گالہ کرنے آلے آن سینے لاوے پتھر مارنے آلے آن دواما دےوے تجڑِ رسول نے رستے کانٹے بچھا چھوڑنے اے او آوے تک کملی آلہ چادر بچھا چھوڑے او سنگی او جڑا نبی دشمنہ تے اہدہ مہربان اے اتنا کریم اے او درود پڑھنے آلے غلامہ تے کہڑا مہربان ہوئے گا پہلے میں آغاز کر رہا کہ اس ذات پاک نہ کہ جس ذات نے سونے محمد کریم نو کائنات نہ سردار بنایا اللہ وخدہو لا شریف اللہ آغاز کیتا اللہ او اللہ کہ جڑا اپنے بندے نل ستر ماما تو بھی زیادہ پیار کرنا چھ ایک ماہ تک جی کتنا پیار کرنی جی سارے زمانے نہ بندہ برا ہوئے نہ سنگی ہو ٹھیک ماہ لے آلے بھی آخن فلانا دنگانا پیو بھی بعض اوقات تنگ آکے آخنہ خبردار نکل وانیا ویلیج نہ وڑی فلانے دنگانے گلہ کروائی لیکن ماہ چورے ڈاکوے اچکا بیڑا مارا بنگی چرسی لولا منڈا ساری دنیا نہ بدنام ترین ما وطبی سین لانی مینہ تب پتر مہ 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 رشتہ یہ ماں باپ پر میں بات کروں گا لیکن آخر میں اب میں یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماں سب تو عظیم رشتہ لیکن باپ اگنور نہ پچھا نہ کرے کیونکہ ماں اگر جنت نہ مہ لے تب باپ اس نہ دروازہ اور بینہ دروازے جنت میں داخلہ نہ نہیں ہو سکنا ٹھیک ماں نہ اپنا مقام ہے کیونکہ ماں نہیں محنت مشکت زیادہ اولاد نہ لہذا ماں کوئی ماں نہیں چانی اس نہ پتر اگ کھائے مٹی کھائے زار کھائے مرے ایک ماں نہیں چانی تجڑی ذات ستر ماما تو زیادہ پیار کر لی اپنے بندے نال مالک خالق پیار کر بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیدی الملق وہ مال برکت والی ذات عظمت والی ذات رفعت والی ذات میرے بیرو میں اس ذات ذکر چھیڑ جڑی ذات تیرے تیرے میرے وانگ تاثیل چھوڑ کو ڈزلہ جھنگ دی پنج مر لیا دی مالک نہیں تون تے مہد دا مر لیا دے کنال دے مالک ہو سگ نیا مولوی صاحب نہیں نہیں تسی تے بڑے نکے جے مالک میرے تے دو قلے نے میرے پنج قلے نے میرے بھی قلے سجنہ تون تا قلے آدھا پنج مربی آدھا وی مربی آدھا مالک ہوئے گا دو چار گرام آدھا مالک ہوئے گا لیکن میں او دی بات پی آ کر نام جیدی مالک ید دال میں وے کل اللہ ہم مالک الملک ملک دا مالک مالک دا مالک زمین و آسمان دا مالک مشرق و مغرب دا مالک شمال و جنوب دا مالک چرند و پرند دا مالک حیوانات و نبات دا مالک دنیا اور آخر دا مالک اے اللہ تیرے رق بے دا عالم کی مہت مرب آت کل لان دا مالک اللہ فرمان دا پڑھ لے میرا قرآن رب المش رب مغرب 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 بھی میں رب اللہ فرمان دا یاد کر لے اس دن بھی میری مالک یتو بے گی از زلزلت الارد زلزال و اخرجت الارد اسقال و قال الانسان مال جدو جدو زمین پھٹ جائے گی پہاڑ روئی دی طرح اڑ جانگے قیامت مالک لے مالک سوچ مالک مالک بھی نوکر بھی حاکم بھی محکوم بھی ظالم بھی کمزور بھی امام بھی مقتدی بھی پیر بھی مرید بھی سارے عدد دربار وچھا ذر ہونگے اور اللہ فرمائے گا تَسُلِمَنِ الْمُلْقُ الْيَعُونَ آج کس کی مالکیت ہے کون حاکم ہے کون مالک ہے میں نے دنیا میں تمہیں مالک بنایا تھا مولوی بنا دیا ناد خان بن گئے کاری بن گئے کونسلر بن گئے ناظم بنا دیا ایم این اے ایم پی اے بنا دیا صدر وزیر آزم بنا دیا اتنی زمین مربع دے دی اتنی اولاد میں نے تمہیں دے دی دو دو تین دنی بیویاں دے دی مالک بنایا تھا نا آج بتاؤ تمہاری مالکیت کہاں گئی کہاں گیا تمہارا اختیار میرے ویرو گل میری ننے اللہ دے قرآن دی باتے اللہ فرمائے گا آج مالک کون جس ماں تے کپ کپی تاری ہووے گی زبانہ پاندھ ہون گیا لرزہ تاری ہووے گا جدو کوئی نہیں بول پائے گا اُدھی ادالت جو آواز ہے گی سن لو لِللہ آج اللہ واحد القحار کی حکومت ہے بس سب کی حکومتیں ملیا میٹ کر دی ہیں اس نے ڈریئے اس دن کو لو جدو اللہ دی عدالت ویچ پیش ہونے اللہ دی عدالت ویچ سب دی حاضری ہونی ہے اوہ میری آسجنہ اُتھے جواب دے ہونہویں خیال کر لویں ایک گلپ کی پلے بھن لویں پر اوہ دن بعد ہونے اُس تو پہلا بھی ہی قیامت ہونیاں جدو سجنہ تیری میری روح پرواز کر جائے گی ایک پہلے بھی قیامت اُباد ہونیاں اُس تو پہلے بھی ہی قیامت ہونیاں جدو سجنہ روح نکل جائے گی دنیا دیر ہو جائے گی پتر بیوی ماں پیو ماں میں چاچے سنگی یار روتے رہ جانگے کوئی نال نہیں جائے گا پیسہ زمین اقتدار رہ جائے گا میں پہلے ارد کی تے سب تو زیادہ قریبی ماں میں جنہاں ماما دے جوان پتر ٹور جاون اُنہاں ماما نوں میں دھاڑا مار دیاں ویکھئے ماما کہنیاں نے لوگوں میری دنیاں نیر ہو گئیے میری دنیاں اُجڑ گئیے لوگاں جنازے چکے جوان پتران دے ماما چار پائنل چمٹ دیاں ویکھیاں لوگوں پتر نوں لے کے نہ جاؤ میں جانیاں پر جنازہ پڑاں تو با دکھی ویکھئے اُدھیری کوٹھڑی بچ ماں نہیں لیٹ دی لیٹ دا اوئیے جنہیں موتزے کا چکھیاں ہوندے اُوئے سجڑاں اُس اُدھیری کوٹھڑی بچ جتھے ماں نہیں جائے گی اپا نہیں جائے گا پھراں نہیں جانگے پتر نہیں جانگے مامیاں تے چاچیاں نے نیاں جانا اُوئے انجمن غلامانے مصطفہ دی تاوتھی آنوالیاں سجنا مبارک ہوئی اور جدی نل پیار کرنا میں جدی نل تعلقی جدا امتی کہلانے اُو جدی مجلس سجائیاں مبارک ہوئی تار ٹوٹنر نہ دیمی رشتہ پکا رکھیں اپنے نبی نل پھر غم نہ کریں اُس اُدھیری کوٹھڑی بچ جدے پوئے باریاں کوئی نہیں گپہ نیری راتا جتے کوئی نہیں آئے گا اُتھے کملی والا آوے گا حضور بسم اللہ میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز ساری دنیا بے وفا ہو سگ دیئے پر کریم نبی مہربان نبی رحمت اللی العالمین نبی اُتھے کملی والا آوے گا آ کملی بھیٹھیں چھپاوے گا ہاری دکھو یانے بچاوے گا بھڑی اے لاہ اے لاہ اے لاہ اے لاہ اے لاہ سلطان سلطان عارفین عارفین آدھا سلطان میرے حضور قبلہ حضرت سلطان محمد پاہو رحمت اللہ تعالی لیکن بھڑی جنازہ میرا یہ سب کلمیں دی رشنا ہی پڑیے لا الہ الا اللہ حق الا اللہ پڑیے لا الہ الا اللہ یا سر ور عالم صلی اللہ کہ یا عالی شان رسول اللہ میرے اللہ دیا ذکیرہ میں بسم اللہ میرے نبی دیا ذکیرہ میں بسم اللہ جا جی سا میں پڑھ سا مولا جا جی سا میں پڑھ سا الا اللہ پڑیے لا الہ الا اللہ حق سنیوں سنیوں نہ ہائے میرے حضور قبلہ نصیرِ ملت بولے گولڑے دا تاجدار بولیا ادھر بھی سید بیٹھے ہو انہیں مبارکوں نے ادھروں میرا سید بھی بولیا آپ کہنے لوگو رب جیا نہ کوئی تا تا جو دے بے منگے ہو حضور قبلہ سلطان العربین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کلام نے ضمیر بھی چاپ نے لکھیا لگو رب جیا نہ کوئی تا تا جو دے وے بے منگے ہو دخل نہ سیر نہ دے ون دے وے جس نوں جس رنگ رنگے ہو جے پوچھ بوے ام لاتائیں تے کمن چنگے چنگے ہو او سنگیوں جے آ جاوے او فضلاتائیں تے کج دے وے لکھ ننگے ہو اوہ 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 قبلہ سلطان الاربین بولیں آپ فرمند نے نامیں سیر نہ میں سیر نہ پاچھٹا کی تینا پوری سرسائی نامیں طولار تے نامیں ماشا اوڑ گل رتیاں تے آئی ہائے رتیوں ماں وچرتیاں تُللا تے او بھی پوری نا آئی م Solo اے ماں وچنے پرابرے تاں ہو سی وارہا جدا ہو سی فضلے اے الہی ہوں پڑی اے الہ اے الہ اللہ حق نرے تکبیر نرے رسالت نرے خلافت نرے حیدری علماء حق اہل سنت اس نہ فضل اس نہ آئے آئے اس نہ فضل او میرے یا سجنہ سننا جدی میں فل پیا کرنے جدہ امتی کہلانے جدی غلامی دے داوے بھرنے اوہ سجنہ جس سونے تے درود پڑنے ادھے ادھے تے راتے میرا نہیں کسی ہوردہ نہیں بلکہ میرے اللہ دا فضلے اللہ نہ اللہ نہ فضلے کملی آلے یا رسول توں تے میں ووٹا دے کے نہیں بڑھایا نبی باگنو رسول بڑھایا اللہ نے اللہ نے بڑھایا دس سال تک بڑا طویل دورانی ہے گل سالے دی نہیں دو دی نہیں توں تے میں ہو بھی ہے میں مولویاں بڑے دعوے کرنے پرجے سال بعد مسجد آلے محلے آلے چنگے نورتن ممی جواب دے جانے دس سال تک کملی والے نے مکہ والیاں نو سمجھایا من لاؤ اللہ ہی کے میں ادھا رسولاں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لگو اُنہ کیا لست مرسلا نہیں من دے نہ تے نومنے آ نہ تیرے خدا نومنے آ مولا من دے نہیں قدرت یا واضعی مابوبہ کوئی منے یا نامنے تیرا رب رحمان جو پیا کہند ہے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے میرے سردار محبوب تیرے رب نو قسم قرآن دی تُو میرا رسول ہے میں پجابی ترجمہ کی تا جی پجابی بالکل مفہوم بیان کی تا فرمایا میرے سردار محبوب تیرے رب نو قسم قرآن دی کیونکہ سید تو نکلے آئے سردار تھے ابھی سردار بیٹھے نے سردار تھا میں نے وٹا امام حاکیم اے اعلی رسول دی عزت کی دی کرو یاد رکھو خدا تو بعد اُدھی مخلوقات وچ اگر کوئی لجبال مہربان کریم وٹی شان والا اگر کوئی گھرانا ہے تے او میرے نبی دا گھرانے میرے رسول دا گھرانے اُنہ لوگا دا گھرانے جنہ دیا رگا مچ رسول اللہ دا خون دوڑ دے اور رسول تھا ہی کئی ڈیمانڈ کی تھی کچھ نہیں مانگیا رسول اللہ اپنی امد کو کچھ نہیں مانگیا وٹے کھا دے ماراں کھا دیاں گالاں پئیاں جادو گھر دیواناں کیا گیا میرے نبی نوں کئی مہینے سالہ تک ایک جگہ کے محسور کر دیتا گیا لیکن فرمایا کہ میری امد میں جو کچھ توڑے کول اللہ دا پیغام پوچائے جو میں محنت مشکت کی تھی یہ تکلیفوں اٹھائیاں نے میں ادھا عجر نہیں مانگ دا ہاں اگر تسی دینا چاہ دیو تا پھر بس ایک چیز میں نوں دے دیو آیا اللہ کے یاد زبان کملی والے دیئے کلام اللہ دے رب تعالیٰ نے کہا مابوبہ کہہ دیو امت نوں کہہ دیو کل اللہ اسعالو کوم علیہِ عجران اللہ المودت فی القربان بس انا دا پیار میں نوں دے دیو جنادیاں رگا مچ میرا خون بیا دوڑ دے کیڑی کیڑی تکلیف نبی پاک نوں نہیں دیتی گئی علماء بیٹھی ہو انہیں اگر میں نہ توجھ پڑے لکھی حضرات آپ جان دیو میرے نبی تائف دے اندر چلے گئے تائف والے مکہ والیاں تو زیادہ سخت زیادہ بدنیت میرے نبی نوں پتھر مارے گالاں کڈیاں نکیاں نکیاں بچیاں نے نبی پچھے جلوس کڈیا سرکار دی تظلیل کی تی گرانچو کر دیتا میرے نبی دے پیغام نوں جھٹلا دیتا نال حضرت زائد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نکلے تائفی چونگے باغ وچانگے پھر درختان دا جھرمٹے اُدھی اندر ٹھہرے غلام کہندے میں نبی کریم دا موزہ مبارک جراب مبارک اتاری مینو تفریق نہیں ہو رہی سرکار دے جسم دا چمڑا کیڑے جراب کیڑی اے یعنی خونل دو میں لگ پتنے اس قدر زیادی ہوئی جبریل آئے آقا تاہوالیاں نے زیادی کی تیئے بد دعا کرو نہ تباہ ہو جانگے پہاڑ والے فرشتے نوہاں ڈر دے نیاں پکرائے گا تاک دی بستی پس جائے گی رحمت اللہ العالمین نبی نے فرما جبریل کی بیا کہنے آقا پچھلیاں نبیاں دی تاریخ دستیئے قومہ نے زیادیاں کی تیاں نبیاں نے پت دعا ماں کی تیاں آزاب آ گیا رحمت اللہ العالمین نبی نے فرما جبریل کہنا تے ٹھیکے پر او نبی ہو رسن میں نبی ہو رہا یہ سن کر جبریل سے میرے نبی نے فرمایا یہ سن کر جبریل سے ہم سب کے نبی نے فرمایا کہ میں اس دہر میں قیر و غزب بن کر نہیں آیا اللہ اکبر نہیں آیا نہیں آیا آیا ہے تا دے دو ٹھیکے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آیا آیا آ 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 گھونے اجنا پتھر مارے گالاں کڑیاں پھنڈ وچوں گرانچوں نکالیاں رسول اللہ انہاں واسطے کی پی مانگ دینے ہاتھ اٹھائے جڑے ہاتھ اٹھانتی اللہ فرماوے ید اللہ سونیاں ہاتھ تیرا نہیں میرا ہاتھ اللہ دا اللہ دا آئے لب کھل لے ہوتھل لے جڑے ہوتھل دینے اللہ فرما دے وَنَّ جِمِزَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمَ وَمَا غَبَا وَمَا جَمْتِكُوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِوِیُوَا رحمت اللہ العالمین نبی منگیاں کی اے اُن تکی بھائی تکی تکی تُو تے میں کی منگنیاں دشمن واسطے جڑا گال کٹے وٹا مارے روڑا مارے ڈنہ مارے اس واسطے تُو تے میں کی منگنیاں اُن نبی کی منگیاں الٰہی قوم کو چشی میں بصیرت دے الٰہی قوم کو چشی میں بصیرت دے بیچارے بے خبر ہیں ان کو نورِ ہدایت دے جنا پتھر مارے اگر تُو ایک سال کسے نووٹا نہ دے میں پنج سال تیرے علاقے دا کم نہیں ہووے گا اے تُو تے میں مارے اِدھر رسولِ جنا گالہ دیتیاں جادو گھر کیا دیوانہ کیا اُس پھنڈ کے گراں واسطے نبی کی بیرد کا دینے الٰہی رحم فرما ان طائفی کے مکینوں پر الٰہی رحم فرما ان طائفی کے مکینوں پر مولا پھول برسا دے ان پتھر والی زمینوں پر جبریل آل کر دینے آقا میں پتھ دعا کہیے تُسی دعا ماں پہ دین دیو خیر پہ منگ دیو کہن دیو انہاں نوو سلامت رکھے مارے نہیں سرکار نے کیا جبریل تینوں پتھے نا میرے اثارت اللہ نے پگڑی رکھے پہ جیئے وَمَا عَرْسَ اللَّهَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں زہمت نہیں میں رحمت بن کے آیا ماں رحمت بن کے آیا ماں میں رحمت بن کے آیا ماں وَا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ نَبِي کتنے قریم نے مہربان نے گل نکل جائے گی سنے او سنے او رحمت جو شوی چاہی کملی والے دی دربار لگ گئے غلام بیٹے ہوئے نے غلام بیٹے ہوئے نے سرکار دی نظر پہ گئی رنگ کالا نقش موٹے دنگ لمبے سرکار نے کیا عبداللہ جی آقا فرما شادی کی تیا کملی آلیا نہیں فرمایا تینوں پتا نہیں میری سنت ہے سنے او پتا ہے شادی تیری سنت ہے پر غریب آن دیندہ ہی کوئی نہیں سنے او غریبو آئے 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 غریب آئے آئے حضرت اہمیان صاحب آر فے کھڑی بولنیا پر مند نے پیڑا ہاں مچوں پیڑے گاڑی اوئے جس دانا میں غریبی کھڑ کر کھولوں لنگ جان دینے ہائے رشتہ دار قریبی قریب تو قریب رشتہ دار بھی کند دے کے لگنا کہ کچھ مانگ نہ پوے او چاچے نہ ماں میں نہ پتوری پھو بھی نہ پتور اور نہیں جی مولوی صاحب کما میں نہ کہتا اللہ کسنا البات سو اساں اکل ہی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں اوئے اکل پتہ تے توہاں بھی کوئی نہیں بس پیسہ جی آگئی ہونا آئے اے سارے اے سارے نئے نخرے پیسے نالن ٹھیک ہے نا ہاں جی جی ورنہ پتہ توہاں بھی کوئی نیا لیکن جڑے خاندانیوں نے آئے آئے خاندانی بھائی انتا خاندان پیسے نالن لیکن خاندان حضور شاہ جی بیٹھیں علماء بیٹھیں پوچھو خاندان کردار نل بڑھنے اصولہ نل اصولہ نل جی جی اللہ اکبر سبحان اللہ میاں صاحب علیہ فرمن نے اسلام علی جنے کی کریے اوئے نسلاں تک نہیں بھل دے تے پی اسلاں نال جنے کی کریے اگو الٹیاں چالاں چل دے بے نسلے نسلی جڑین انہاں نیاں ساتھ پشتا بھی میں نے پیو نال میں نے دادے نال میں نے پردادے نال لیکی کی تھی اسنیاں نسلا بھی کیونکہ پریتہ لوگ سمجھنے ہیں نا انتا ختم ہو گیا زمانہ کیونکہ میں ارز کی تا کہ اے مبلیل چلیا نا نراض نوے ہو مبلیل کو بھنی دو دو ترے ترے جوانوں رکھیں اللہ اور نصیب کرنے انشاءاللہ پانچ پانچ رکھو جی جی لیکن شہور کوئی نہیں اکل کوئی نہیں نہیں رشتیہ نہیں قدر کوئی نہیں رہی ہاں تکریم کوئی نہیں رہی جی جی میرے بھائیوں میرے بزرگوں پرانے بابے اکل بزرگاں اکل پچھو رشتیہ نہیں قدر و قیمت پریت تعلق واسطہ میاں سا بولیں آپ پرمند نے چنگی مندی اوے سجنہ کو لوں جس نہ کوئی سجنہ ہے جس نہ نہیں وقت میں اس آنکے آنکھا ہے جس نہ کوئی یہ چنگی مندی اوے سجنہ کو لوں تے سیواری ہو جانی پر یارے یاراندار اوے گلہ نہیں کر دے ہوندی اصل پریت جنادی اصل پریت آلے آئے آئے دور نکل آئی ارد پیا کر دا ساں غلام کہندے سونیاں غریباں غریباں دیندائی کوئی نہیں سرکار نے گیا تیری برادری وچ کوئی نہیں کبیلے وچ کوئی نہیں کمبے وچ کوئی نہیں ارد کر دا سونیاں میرے چاچے دی تھی ہے پرگل مقدران دی چاچا میرے میں غریباں جوڑ پر گئی کوئی نہیں رحمت اللہ العالمین نبی نے فرمایا تیرا دل کر دے شادی ہو جائے جی آقا قدے ذرا نوازی ہو جائے غریب ضروراں پر وعدہ کرنے پیوی دے حقوق پورے کرانگا گلہ نہیں آر دے آنگا اکتل بھی نہیں کرانگا محنت مشکت کرانگا رحمت اللہ العالمین نبی نے فرمایا کہ یاد کرے گا جا چاچے دابوہ کھڑکا انہوں میرا پیغام دے رسول اللہ نے تیری بچی دارستہ میرے نامیں لا دیتا ہے اے وڈیاں دی گالنا مننے آ لیو اے غور کرے ہو غور کرے ہو مسئلہ بھی نال بیان کر دیا وڈیاں دی جس سوڑے نا میلاد منا رہے ہو نا محفل نات کر رہے ہو رحمت اللہ العالمین نبی نے شادی ہوئی اپنی پہلی ام المومنین حضرت امہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عمر مبارک چالی سال کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مبارک کتنی پنجی سال کتنی پنجی سال آپ تجارت کرنے ہیں آپ نے مالنے مائی صاحبہ کیا آپ صادقاً امیناً قد مہربانی کرن ماں اپنے حرم وچاگناً پیغام آیا رسول فیصلہ کارک نہیں ہے نا پنجی سال عمر ہے اگر تم اٹھارہ سالاً نا کارک نہ آخ ناجی مولوی صاحب میں میٹرک امیں پڑھے ماں اب بے اور آن کے پتہ بات شاہو میں خود فیصلہ کارک نہ کرنے ہو پہ ہاں ہاں ہو جڑے کرنے ہو خیال کرے ہو پنجی سال رسول نہیں عمر مبارک محفلہ وچا آنے ہو تا پھر گال بھی سنو میل آدھا لینی عمل بھی کرے ہو نبی علیہ السلام نہیں والد کوئی نہیں والد کوئی نہیں دادا کوئی نہیں قریبی رشتے تھے اے ہی ہونے ولادت کلو پہلے والد صاحب نوے سال چھے سال نہیں عمر مبارک والدہ صاحب نوے سال یارہ سال نہیں عمر دادا پاک نوے سال قریبی کوئی نہیں پنجی سال عمرے نکاہ نہ پیغام آیا اے سنیوں میرے قریب نبی رحمت اللہ العالمین نبی نے فرمایا کہ خدیجہ نہ شکریہ ادا کرے ہو جڑی مائی پیغام لے کے آئی تے میرا سلام بھی کبھی ہو لیکن اے جڑی گلے نہ شادی نکاہ لی اے میں اپنے چاچے جنابِ ابو طالب کو پچھ کے تسان جواب دے سا او چھوڑو او جوانوں سنیا نے اپنے نبینا پیغام سرکار جنابِ ابو طالب کو رانے آئے میرے نبی یہ عمل کر کے دسیا کہ اگر کوئی ہو جیا مسئلہ زندگی بچے ہو جیا موڑا تے گھر بچ وڈا کوئی موجود ہو تے او دن المشورہ کر لیتا کر رسول جنابِ ابو طالب کو پچھ کے جواب ہامج دیتا پہلے مشورہ کی تا سنو غور کرو فکر کرو رحمت اللہ علمین نبی دے غلاموں سرکار دا پیغام غلام نے کنی پایا نبی پاک نے تے کی تے غلام اٹھ کے دوڑ بیا دوڑیا دوڑیا چاچے دے بھوئے تے چلا گیا دستک دیتی دروازہ کھلیا صحابیِ رسول نے دروازہ کھلیا پچھیا کونے اکھے بھتی جاوا کی ہوایا میں عدب نل سلام عرض کر کے کیا چاچا جی محسوس نہ کریو غصہ بھی نہ کریو میں آپے نہیں آیا میں نو کسے نے بھیجیا بیعت بھی نہ سمجھو میں آپنا نہیں آیا مرضی کسے نے بھیجیا چاچا کہنے دے بھیجن والا کونے پھر میں بھیجن والا اووے جدے سر دی اللہ نے تاج رکھی ہے وہ مارسلہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین عالمینہ باست رحمت بڑھ کے آن والا چاچا کہنے دے میں انہاں رحمت و صدقے جامان جناتے ٹرکی آیا ایمان والے سن وہ میرے نبی نے بھیجیا ہے کملی والے نے بھیجیا ہے کیوں آیا میں کیوں آیا میں عدب نہ لگ کر دے چاچا جی جڑی تو اڈی تھی ہے رشتے وچ میری داد پوتری بہن لگ دیئے سونے یا رسول اللہ نے اسا دعا دا رشتہ تے کی تے میں پیغام لے کے آیا وہاں جواب لے کے جانے پھو دروازے وچ کھلو کے سوچن لگ بیا ہاں کرن یا انکار دیوان یا نا دیوان ادھر دیئے ادھر کملی والا اگر ہاں قیدیاں دیکھوے گی اپی نوئی اجیہ رشتہ ملیے نہ زمینے نہ پیسے نہ مکانے نہ گڑیے کچھ بھی کوئی نہیں پھو در کملی والا در پیوسی نہ پیوسی نہ دروازے وچ کھلو کے پیا سوچے ادھر رسول نے ادھر بیٹیئے اگر ہاں قیدیاں دین راز انکار کردیاں دین تے رازی ہو جائے گی پر خدا دی خدا ہی رس جائے پیوس دروازے وچ کھلو کے پیا سوچے او خیال کیتا کرو پیما دا ماں پیو دا انہاں بڑیاں میں تنل کو نو پالے مشکت کی تیئے پر ایک قدرتے نو دو آئے گی جدو آپ پیو بنے گا آپ پیو پر سیدھا بھر پتہ لگ سیا پیوسی دروازے وچ کھلو یا سوچے کی کرا ہاں کرا یا انکار کچھ دیر تو بعد کہندے آن والیا نبی کریم نو میرا سلام آکھی تیار کریں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں آپ انہیں حاضر ہونے انہیں حاضر ہونے میں آپ نو دس ناما بس اتنی محلت مل جائے ذرا دینل گلت کر لوانا اتنی گل کئی شرمہ والی عزتہ والی حیاء والی بیٹی دوڑی دوڑی بوہیے تے آگئی ارض کر دیئے بابا انہیں لکھواری نبی کریم کو لجاؤو پر اس قلدی ڈھل نہ لابیو انتظار نہ کریو انہیں یہاں بھی جواب دےو پیو کہند ہے دیئے میں تا تیری وجہ تو پریشانہ ارض کر دیئے بابا میں انہ دھیاں وچھو نہیں جڑیاں ماں پہ آدھیاں اس دا نہیں رکھ دیاں پیو کہند ہے دیئے پھر بیان کیے دھی کہند دیئے غور کر اببا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ غور کر اببا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ تک مطا قیمیں بھیجیاں قیمیں میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ اور سنو بابا میں نے مانا رنگ کالا اس نے میں بھی ماد ہے پھر اس کو بھیجنے والا تو چودویں کا چاند سنو بابا سنو بابا تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے کملی والے آقا کی مرضی مجھے منظور ہے دھی رووے بھئی پیو کہیں دے دیئے جے منظور ہی تے پھر روندی کیوں ہیں عرض کر دیئے بابا میرے اتھ روان دا غلط مطلب نہ لویں کدے کدے خوشی دیا سوئی آ جاندے اے میرا رونہ دکھ والا نہیںیاں اے سکھ والا رونہ ہے تک نہ مکہ مدینے دیاں عورتان جدوں پیڑ گیاں کیم بھروانہ دیاں بی بیاں پیڑ گیاں پنڈی لاہور دیاں عورتان پیڑ گیاں کوئی کوئے گی میرا رشتہ ماں میں دیتا دادے دیتا ماں دیتا پھرانے دیتے میں خوشی نلکوانگینی بی بیوں میں اے مقدران والیاں جدا رشتہ رب دے یار نے دیتا اللہ دے مابوب نے میرا رشتہ تے کی تے کملی والے نے تے کی تے رحمت اللی العالمین نبی نے اوہ سجنوں اوہ بیلیوں تکونا جدے پیار ویج بیٹھے ہوئے یہاں میں پھر مبارک دیاں گانجمن غلامہ نے مصطبہ والے انوجنا بڑا اعتمام کی تے بڑی سیٹنگ کی تی ہے غام نہ کریو غام نہ کریو میرے نبی دے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہننے لوگو میرے نبی دے میلا دے اندر جنہیں ایک درہم بھی خرج کی تے قیامت والے دن جنت میں جمیرے نال ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے پا ایک درہم میلاد میں جس نے خرج کیا ہے یہ صحابہ کا قیدہ ہے یہ صرف آپ نہیں منا رہے آپ اعتمام نہیں کر رہے یہ تو ذکر رسول اس وقت بھی ہو رہا تھا نور تو موجود تھا لیکن لباس بشریت میں ابھی وادی مکہ میں رسول اللہ کا ظہور نہیں ہوا تھا یہ اس وقت بھی ہو قرآن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے قبل گزرے آپ کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تو اپنی امت میں بیٹھ کر رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں حضور کا وَإِذْ قَالَ عِيسَ بْنُ مَرِيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِهِ یَعْتِي مِنْ بَادِ اسْمُهُ أَحْمَد کہ میں مریم کا بیٹا اللہ نہ رسول بن کے تو اڑے والایا بنی اسرائیلہ لےو اپنے کل پہ لان کتابِ تورا دی تصدیق اور تنو خوش خبری دین واسطی آیا مان میرے بعد اللہ داو رسول ان والے جڑا آسمانہ تے احمد تے زمین تے محمد کہلائے گا حضور نہ ذکرے خیر اور یہ آگئے سیدنا صدیق اکبر کہنے لوگو ایک درہم اوہ صدیق جدے متلک رسول اللہ نے فرمایے لوگو ساری دنیا دے سانہ دا بدلہ دے کے جارے ہیں لیکن تو اٹے وچ اک بندہ ہووے جدے سانہ دا بدلہ قیامت والے دن میرا رب چکائے گا کملی والے آؤ کونے فرمایے ہو میرا سوہنہ ابو بکر صدیق سیدنا صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے ایک درہم بھی دینے والا میرا ساتھی ہوگا جناب عمر بولے عمر وقت نہیں میں بات گے ٹورنیوں عمر بولے عمر بولے ساری دنیا رسول اللہ دی مریدیں پر عمر کملی والے دا مرید بھی ہے رسول اللہ دی مراد بھی ہے اللہ کو المان کے گھیدہ جناب عمران رسول اللہ نے فرمایے میرے بعد اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے کوئی نبی نہیں آئے گا اگر کوئی دعویٰ کرے آن دا جھوٹا زندیک بیمان لانتی ہوگا ہاں اگر میرے بعد بھی اللہ نو کوئی نبی بھیجنا مقصود ہوگی یا میرا عمر ہوگی یا عمر ساری دنیا شیطان کو لوں ڈر دیئے پر جس گلی جو عمر آریا ہوگے شیطان بھی گلی چھوڑ دیندہ نرائے تکبیر نرائے ویسالات نرائے خلافات نرائے رہیدر عمر بولے عمر لوگوں جنہیں میرے نبی دے میلاد ویس شراکت کیتی ہے حصے دار بنے ہیں انہیں میرے نزدیک اسلام نوزن